اس کے بعد وہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے دو مرتبہ بڑی بڑی بدماشیاں کی اور دو مرتبہ ان کو پر بڑے بڑے عذابات آئے اس کے بعد توبہ تائید کیا انہوں نے ایک جملہ ہے وہاں اِن احسنتم احسنتم لی انفسکم وَإِن اَسَاتُم فَلَحَا احسنتم احسنتم کو دو بار لائے گیا اَسَاتُم ایک بار لائے گیا کیوں اِن احسنتم احسنتم لی انفسکم اگر تم اچھا کرو گے تو اچھا کرو گے اپنے لیے وَإِن اَسَاتُم تو یہ کہنا چاہیے تھا وَإِن اَسَاتُم اَسَاتُم فَلَحَا ایسا بولنا چاہیے تھا نا یعنی جب اچھی بات کا تذکرہ آیا تو حسن کو احسان کو ریپیٹ کیا گیا اور جب احساعت کی بات آئی تو اسے ایک ہی مرتبہ ذکر کیا نکتہ یہ ملا کہ کسی اچھی اور ناپسندیدہ بات کو کئی بار کہا جا سکتا ہے لیکن بری بات کو بار بار نہیں دورانا چاہیے یہ نکتہ ہے اِن اَسَاتُم اَسَاتُم لِيَن فُسِكُم اگر اچھا کرو گے تو اچھا دو بار وَإِن اَسَاتُم یا اَسَاتُم مقابلے میں ہے تو دو مرتبہ لانا چاہیے تھا نا اَسَاتُم 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 لانا چاہیے تھا نا بتائے گیا کہ ناپسندیدہ چیز کا تذکرہ بقدر ضرورت ہونا چاہیے اچھی چیز کا تذکرہ بار بار اور بری چیز کا تذکرہ بقدر ضرورت بلا ضرورت بری اور ناپسندیدہ چیز کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے اللہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ ہے